السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے آج میں یہی طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اب گھر میں سبی کے کپڑے دھوے جاتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں پاک بھی ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سے ناپاک ہے پاک ہے ہماری خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ واشنگ مشین میں تو سارے کپڑے ایک ساتھ دھوے جاتے ہیں تو اب جب ناپاک کپڑے گندے کپڑوں کے ساتھ مل گئے تو اب ٹینشن ہی ہو جاتی ہے کہ یہ پاک کیسے ہوں گے تو یہ آسان طریقہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں آپ تمام بہنیں کہ ناپاک کپڑا ہونا یہ الگ ہے اور گندہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے دیکھیں گندہ کپڑا ہے تو وہ گندہ تو ہے محل کچل اس پر جمع ہوا ہے لیکن وہ پاک ہے اس کو پہن کر نماز پل سکتے ہیں لیکن ناپاک ہے کتنے ہی ساف سترہ کیوں نہ ہو آج ہی پریس کر کے ہم نے پہنا لیکن وہ ناپاک ہو گیا اس پر کوئی ناپاکی لگ گئی پشاپ ٹوائلٹ وغیرہ لگ گیا یا کوئی بھی ناپاک چیز لگ گئی نجاست لگ گئی تو وہ کپڑا ساف سترہ تو ہے لیکن وہ ناپاک ہے ٹھیک ہے جو پشاپ لگ گیا سوک گیا تو وہ دیکھنے میں تو ساف سترہ لگ رہا ہے لیکن وہ ناپاک ہے تو ناپاک کپڑا بین کر نماز نہیں پڑھ سکتے اور گندہ کپڑا ہو لیکن اگر پاک ہے تو نماز پڑھ سکتے تو گندہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور ناپاک ہونا ایک الگ چیز ہے اب تمام ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یہ سمجھ لیں کہ واشنگ مشین میں چونکہ سارے کپڑے ایک ساتھ دوئے جاتے ہیں اب گھر میں کس کے کپڑے ناپاک ہیں کس کے پاک ہیں یہ تو پتہ کرنا بہت مشکل ہے سارے کپڑے مکس دوئے جاتے ہیں تو اب ایسی صورت میں واشنگ مشین میں جب سارے کپڑے ایک ساتھ دوئے جاتے ہیں تو کہ وہ پاک ہوں گے یا ناپاک رہیں گے ہماری بہت ساری بہنوں کو بھائیوں کو یہ ٹینشن رہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے کیسے پاک کریں دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے آپ نے جب سارے کپڑے دھو لئے واشنگ مشین میں آپ نے سارے کپڑے جب دھو لئے اب آپ کو کیا کر رہے ہیں جب کپڑے دھول گئے تو ظاہر ہے آپ اسے نکال کے پھر صاف پانی میں بھی دھوتے ہیں ہے نا بھائی اس واشنگ مشین میں جب کپڑے دھول جاتے ہیں تو اس میں سے نکال کے آپ سے پھر صاف پانی میں بھی دھوتے ہیں بالٹی میں پانی بھرتے ہیں پھر اس میں کپڑوں کو اس بالٹی کے صاف پانی میں کپڑوں کو دھوتے ہیں ہو گئے پاک آپ کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے نا واشنگ مشین میں دھونے کے بعد جب آپ نے ایک بالٹی پانی بھر لیا صاف اس میں سارے کپڑوں کو ڈال دیا اور اچھے طریقے سے صاف پانی میں اپنے کپڑوں کو دھو لیا تو بس ہو گئے اب یہ جو کہا جاتا ہے تین بار پانچ بار اور ہر بار دھونے کے بعد پھر نچوڑو ایسے نچوڑو کو ایک قطرہ بھی باقی نہ رہ جائے تو یہ نہیں ہے یہ تب ہے جب پانی کم ہوتا ہے یہ تب ہے مسئلہ لیکن ہمارے یہاں چونکہ نل ہوتے ہیں اور بالٹی میں پانی بھی بہت سارا ہوتا ہے پانی بہت ہے ہمارے انڈیا میں تو ایسی صورت میں آپ بس بالٹی میں پانی بھریں بہت سارا اس میں واشنگ مشین سے دھولے ہوئے کپڑوں کو آپ اس ساف پانی میں ڈال دیں اور ساف پانی سے دوبارہ دھولیں باہر نکال کے اچھے طریقے سے بس ہو گئے پار یا پھر ایسا کریں آپ کہ واشنگ مشین میں جب آپ نے کپڑے دھولی ہے تو ایک ٹب نل کے نیچے لگا دیں یا بالٹی لگا دیں اور سارے کپڑوں اس میں ڈال دیں اور نل کو اسٹارٹ کر دیں اب جب پانی پانی سے بالٹی بھر جائے گی یا ٹب وغیرہ بھر جائے گی تو سارے کپڑوں اس میں ڈوب جائیں گے اور پانی نکلتا رہے گا تو اس طرح سے آپ کپڑوں کو ہاتھ ڈال کے خوبا اچھے طریقے سے دھولیں پانی کو نکل لے دیں اور جب آپ کو لگے کپڑ اچھے طریقے سے ساپ پانی سے دھول گئے تو بس کپڑے پاک ہو گئے کوئی یہ نہیں کہ تین بار بالٹی اور چار بار اس طرح سے کوئی میٹر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جب واشنگ مشین میں کپڑے دھولیے تو اس کے بعد آپ سوچ آن کر دیں پانی نکلنے والا پائپ سے سارا پانی نکل جائے گا پھر اس کے بعد آپ ایک دو بالٹی بھر کے یا پائپ سے واشنگ مشین میں پانی دوسری طرف سے نکلتا بھی رہے اس طرح سے آپ ایک دو بالٹی ڈالیں اتنا پانی ڈالیں کہ وہ کپڑے دھول جائیں تو بس آپ بے فکر ہو جائیں وہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں تو یہ تین آسان سے طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو نچوڑنا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب وہ ایک بار نچوڑو کہ ایک بھی قطرہ باقی نہ رہ جائے مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ ایسے تو ایسا کوئی دکت نہیں ہے نل کے نیچے آپ جب بھی کوئی ناپاک یا پاک کپڑے مکس کر کے آپ دھو رہی ہیں اور یا یہ شک ہے کہ صاحب یہ کپڑے ناپاک ہیں یا پاک ہیں تو دھونے کے بعد آپ صاف پانی سے دھولیں نو پرابلم صاف پانی اس میں کپڑوں کو ڈال دیں نل چلا دیں پانی نکلتا رہے اچھے طریقے سے دھولیں ہوں گئے کپڑے پاک بس تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کے اچھے طریقے سمجھ آگئی ہو ابھی بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی شک ہو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر سکتی ہیں کر سکتے ہیں مارے بھائی نیسٹ کلپ میں انشاءاللہ آپ کے انہی سوال کے جواب دی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ